السلام علیکم جی جناب کیسے ہیں سب بھائی اچھا جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اپنے بریڈر کبوتروں کو بیمار یا کمزور ہونے سے کیسے بچائیں آپ کو پتہ ہے بریڈر کبوتر میں بچے پالتے ہوتے ہیں تو اکثر یہ کمپلین رہتی ہے بلکہ اکثر بہتر یہ کمپلین رہتی ہے کہ مارے کبوتر بچے پالتے ہوئے کمزور ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں یا مرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے سچے اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائی تاکہ جس چیز کے اوپر میں عمل کرتا ہوں مجھے فائدہ ہوئے تو میرے بھائی دوست کو بھی فائدہ ہو اور جن نقصانات سے میں بچے ہوئے ہوں میرے بھائی دوست بھی ان نقصانات سے بچے رہے ہیں تو میں آپ کو کبوتروں کے شو کے ساتھ ایسی ویڈیوز بھی لگاتا رہوں گا ایسی ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے میں ٹیپس بتا سکوں کہ جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور آپ دوست بھائی بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں کبوتر دانہ کھانے کے باوجود اچھا دانہ کھانے کے باوجود کبوتر بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم دو ٹائم دانہ دیتے ہیں صبح نو بجے اور شام کو چار بجے میری روٹن تو یہی ہے امیدہ بھائیو دوستو بھی روٹن یہی ہوگی یہی روٹن بہتر ہے اچھے اس میں کرتے کہ ہم جب ہم نے دانہ رکھا صبح نو بجے دانہ وہ کھاتے ہیں دانہ کھانے کے بعد اندر جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دانہ کھا چکے ہیں اچھا دانہ نے کھایا ہے پیٹ بڑھ کے دانہ کھایا ہے ہم دانہ اٹھا لیتے ہیں مسئلہ یہاں پہ ہے کیونکہ دانہ کھاتے ہیں اور جاں کے اندر بچہوں کھٹی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے بریڈر کھ 대한 ایک بوتر ہوتا ہے اور بچہ میں نکالے ہیں سب سے پہلے وہ دانہ کھانے کے بعد اندر جاتے ہیں آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں جس میں یہ ہے کہ وہ دانہ کھا کے پہلے اندر جاتے ہیں دانہ بچہوں کھلاتے ہیں اس میں بہتاہ یہی ہے کہ ہم دانہ بات میں اٹھا لえてیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دانہ کبوتر کھا چکے ہیں ہم نے جتنا رکھا ہوتا ہم نے کھا لیا اس کا مطلب ہے وہ اچھے طریقے سے پیٹ بار لیا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ دانہ کھا کے اندر جاتے ہیں دانہ کھلاتے ہیں بچوں کو تو وہ بچوں کا دانہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے فیڈ کروایا ان کی پورٹ بلکل حالی ہو جاتی ہے انہوں نے دوبارہ دانے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم دانہ دوبارہ نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھتے تو وہ جناب کبوتر بوک کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مین مسئلہ جی اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب دانہ کبوتر کھا کے اندر چلے گئے ہیں فیڈ کروا رہے ہیں بچوں کو آپ نے دانہ وہ اٹھا کے مزید دس منٹ بعد دوبارہ دانہ رکھنا ہے جو دس منٹ بعد آپ دانہ رکھیں گے وہ دانہ کبوتر کی پورٹ میں رکے گا اس سے کبوتر نہ تو کمزور ہو گا نہ بیمار ہو گا اور نہ ہی مرنے کا عشو آئے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ سب مسئلوں کا حل ہے آپ نے دو ٹائم دانہ دینا ہے دو ٹائم میں دانہ چار بڑھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا صبح نو بجے دانہ رکھا دانہ کھا کے اندر گئے دس منٹ بعد پندہ منٹ بعد دوبارہ دانہ رکھ دیا یعنی کہ ایک وقت میں دو بڑھ دانہ کھلانا ہے پندہ منٹ کے فاصلے سے آپ کا کبوتر کمزور نہیں ہوگا بیمار نہیں ہوگا اور مرے گا نہیں ٹھیک ہے بلکہ بچے پالتا ہو اور ایک کبوتر ہیلدی ہوگا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری باتوں سے فائدہ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں جس میں میں دانہ کھلا رہا ہوں کبوتروں کو دو بار ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزید کریر ہو جائے گا کیسے آپ دو ٹھیک دانہ کھلا سکتے ہیں ایک وقت میں تاکہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا مجھے امید ہے آپ میری ویڈیوز انجوائی کرتے ہوں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ہوگی آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں بشک سال بعد دیکھیں دو سال بعد دیکھیں لیکن آپ کمٹس اور لائک لازمی کریں یہ جی مکس دانے والا تھائلہ جی اور اب میں دانہ بار کے ٹھیک میں لگاؤں گا اور پھر انہیں آفر کروں گا یہ دیکھیں جی ساری ٹرے بھروں گا اور پھر ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ چیز جگر سے دانہ کھا لیں میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ مکس دانے کھلائیں آپ یہ سب سے بہتر ہے سردی گرمی میں بہتر ہے میں نے کوئی بھی بات آئی تک بتائی ہے آپ کو وہ جو میں خود کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر میں آپ کو بات بتا دوں یہ سب کام ہے خود کرتا ہوں یہ جی میں نے سب بھانوں میں دانہ رکھتی ہے جو آپ رائٹ سائر پر دیکھ رہے ہیں یہ سارے بیڈر کے بھوتر ہیں یہ جو بھی دانہ کھا رہے ہیں لیف سائیڈ پر سارے بچے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب ان کو بھی دانہ میں نے رکھتی ہے وہ تھوڑا لیٹ آتی ہیں نیچے وہ بھی انشاءاللہ کھانا شروع ہو جائیں گے یہ جو ٹائم ہے یہ اثر کا ٹائم ہے اس وقت میں سب کو دانہ دیتا ہوں دو ٹیم صبح نو بجے اور شام پانچ سارنے پانچ بجے صبح نو بجے کا دانہ کھایا ہوا شام تک حضم کر لیتے ہیں شام کا دانہ کھایا ہوا رات پوری سو کے جب اٹھتی ہیں صبح تک حضم ہو جائتا ہے یعنی دونوں ٹائم بہت ایکوریٹ ٹائم ہے جس میں پرندہ آپ کا ہیلتی ایکٹیو رہتا ہے دانے پانی کا بڑا فرق پڑتا ہے ان کی صحیح سے اگر دانہ پانی آپ کا ٹھیک ہوگا اور اس دانے پانی کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہوگی تو آپ کے پرندے ہیلتی رہیں گے صحت مند رہیں گے اب دانہ اچھی تک کھا رہے ہیں جی یہ میں نے ایک ٹائم دانہ رکھا ہے ایک بار ٹھیک ہے جیسے دانہ کھا کے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اندر جائیں گے بچوں کو فیڈ کروائیں گے کبھی میل جائے گا کبھی فی میل جائے گی تو جیسے اندر جائیں گے اندر بچوں کو دانہ کھلایں گے اور پھر بار آئیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دانہ میں ڈال رہا ہوں یہ مکس دانہ ہے کوشش کریں سات دانے کے پانی لازمی رکھیں جیسے کہ میں نے واٹر رکھی ہوں یہ پانی والی یہ آٹو ڈرنکر ہیں آٹومیٹک پانی آتا رہتا ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں بٹھے نہیں ہوتی پانی گندہ نہیں ہوتا اور ہر وقت پانی ان کے پاس آویلیبل رہتا ہے یہ دیکھیں آپ گھر کریں دانہ کھا کے پرندے سات پانی پیتے ہیں کچھ لوگ دانے کے بعد پانی رکھتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ جیسے دانہ پرندہ کھاتا ہوتا ہے اس کو تلخی ہوتی ہے پانی کی تو جیسے دانہ کھاتے سات پھر دانہ کھانا شروع ہو گیا تو مناسب یہی رہتا ہے کہ اس کے گلے میں دانہ پھنسے نہ تو آپ پانی اس کو سات لازمی رکھیں اور پانی کوشش کریں تھنڈا پانی نہ ہو کولر کا پانی نہ ہو آپ جو موٹر لگاتے ہیں ڈائریکٹ پانی جو آتا ہے زمین سے وہ پانی آفر کریں بہت اچھا رہتا ہے پرندے کی صحت کے لئے یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کور کریں گے تو میرا نہیں حال کہ آپ کے پرندے بیمار ہوں گے یا کمزور ہوں گے یا کو مرنے کا عشوہ آئے گا اچھے جیسے دانہ کھا رہے ہیں جی تو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو جی دانہ کھا کے اندر جائیں گے بچوں کو کھلائیں گے یہ جی نر اندر گیا ہے دانہ کھا کے اب یہ بچوں کو فیڈ کروائے گا زیادہ جو ہے وہ میل فیڈ زیادہ کرواتے ہیں فیمل جیسے ہی بچے بیس پچیز ان کے ہوتے ہیں فیمل دوبارہ ایک لے کر دیتی ہیں تو پھر اندر کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں یہ دیکھیں جی میل بچوں کو فیڈ کروائے رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے جی بچے پالنا بڑا زور لگتا ہے ان کا کافی کبوتر کمزور بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ وجہ وہی ہے کہ جب آپ کا دانہ پانی ٹھیک نہ ہو یا دانے پانی کی ٹائمنگ ٹھیک نہ ہو اب یہ دانہ کھلا کے آیا ہے دوبارہ دانہ کھائے گا اور پھر جائے گا اندر کھائے گا یعنی کہ یہ وہی دانہ ہے جو وہ بچے کھا رہے ہیں اس کا دانہ وہ ہوگا جب بچے فیڈ کر لیں گے اور جیسے میل اندر جائے گا اور فیڈ نہیں مانگیں گے پھر جو دانہ پورٹ کے اندر رکے گا وہ اس میل کا اپنا ہوگا اس سے پرندے کی اپنی طاقت بال ہوگی اور کمزور نہیں ہوگا بیمار نہیں ہوگا یہ تو ایک بار دانہ ہو گیا جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوبارہ دانہ کیسے دینا ہے انہیں جی دانہ کھا چکے ہیں تقریبا دانہ ہتم ہو گیا اب میں نے پھر ایک برطن دانے کا برہ ہے اور میں اندر آ گیا ہوں اندر آگے سب سے پہلے آپ نے دروازہ بند کرنا ہے تاکہ ایک بوتر بائن نہ نکل جائیں جن کے تو لگی ہوتے ہیں وہ تو کوئی شونی لیکن جو نہیں لگی ہوتے وہ باغ جاتے ہیں لقصان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جب یہ اپنے دانہ ڈال دینا ہے میں تو ویسے کم آپ کو دکھانے کے لئے ڈال رہا ہوں ویسے جب آپ نے ڈالنا ہے دانہ تو پورا پھر دوبارہ بار دینا ہے تاکہ اچھے ذکے سے کبوتر دوبارہ دانہ کھا لیں اور وہ دانہ ان کی پورٹ میں اکے گا کیونکہ سب بچوں کو الڈی فیڈ ہو چکی ہے اب جو دانہ میں نے دوبارہ ڈالا ہے دوسری بار یہ جو کبوتر کھا رہے ہیں یہ ان کا اپنا دانہ ہے تو اس سے یہ زیادہ طاقت آئے گی نے اور اچھے طریقے سے سروائیو کٹ سکیں گے مجھ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ پرندوں کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا شوک بڑے گا اور اچھا شوک ہوگا اگر اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ ان بھائیوں دوستوں کا بھی بلا ہو ان کا بھی فائدہ ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے آپ کو سب سے پہلے